رمضان رہے ہیں نمازیں پڑھ کے روزیں رکھے نہیں کامال کر کے دنیا میں بھی ظاہر ہے آپ نے اپنے پیچھے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ہے تو کچھ انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے تو ایک انویسمنٹ کے لیے ایک زبردست پلان میں آپ کو بتاؤں پورٹین مارکٹنگ اینڈ ڈیولوپرز کی جانب سے فیلکن مال اینڈ ریزیڈنسی ایک یہ ایسا زبردست پروجیکٹ ہے کہ جس جو اسلامباد کے مقام پر ہے اس کے اندر ون بیٹ ٹو بیٹ ٹری بیٹ اور لکجری انڈ افورڈیبل پرائیسز کے اپارٹمنٹس ہیں مارڈن آرکٹیکٹر ڈیزائن ہے 24x7 وارٹر سپلائی اور الیکٹریسٹی کی سہولت بھی موجود ہے لکجری اپارٹمنٹس بھی ہیں اور آپ آفیسز کوپلیٹ آفیسز بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زلزلے سے محفوظ یہ بیلڈنگ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھی اور بہتر انویسمنٹ ہے اسلامباد کے اندر جو کہ 14 اسٹار مارکٹنگ اینڈ ڈیویلپرز کے جانب سے فیلکن مال اینڈ ریزیڈنسی کا پروجیکٹ تیار کیا جا رہا ہے آپ 14 مارکٹنگ اینڈ ڈیویلپرز سے رابطہ کیجئے ابھی کیجئے اور آج کیجئے تاکہ آپ کا مستقبل سیف ہو سکتے ہیں کیا بات ہے فرحان بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ اب میرا حصہ بھی کام کا آپ کا شروع کر دے گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں جا کے انویسٹ کر لوں کیا بات ہے اچھا تو اب ہم کیونکہ کچن میں آ گئے ہیں اور آپ کچھ سے دور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں میں خوشگو سے ذرا تھوڑا دور رہتا ہوں کیونکہ روزے کی حالت میں یہ بھی ایک سبر ہے بسم اللہ ٹھیک بات فکر نہ کرے بیورز ایک دن فرحان بھائی سے بھی ہم کچھ رمضان المبارک میں بنوائیں گے ہم بھی دیکھیں گے کہ ہماری بھابی کا کتنا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور ہماری دونوں پیاری چھوٹی سی بیٹھیوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پورے خاندار کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اور جب یہ بات کر رہے ہیں تو میرے بہت ہی پیارے بھائی حسیب ارشاد آزم چشتی کو بھی بہت ہی ہمارے پیارے بھائی ہیں بین کے کلام کی طرف چلیں گے لیکن شیف مہجبین ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں جب بلکل ٹھیک میری جان یہ بتائیے کہ آج کے منیو میں کیا ہے جگن آج ہم بنائیں گے سبروسو سے چکن سموسا فرائی کریں گے ہم کشمیر آئل میں اور اس کے علاوہ ہم بنائیں گے سبروسو کے ہی نگٹ اور اس کو ہم کوک کے ساتھ سرف کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ملک فیلڈ کے ساتھ ہم ایک شیک بنائیں گے آپ کو پتہ ہے انرجی کی ضرورت ہے روزے چل رہے ہیں گرمی کے اور ہم ایک ڈیٹ اور بنانا شیک بنائیں گے ڈیٹ اور بنانا شیک کیا بات ہے اچھا سبروسو کی میرے خیال سے ہم سموسوں کے ساتھ سٹارٹ کر لیتے ہیں اب سبروسو کی جب ہم پروڈکس کی بات کرتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ سبروسو کے پروڈکس بہت ہی ہائی کالٹی کے ہیں اور جو فروزن چکن کچوریاں انہوں نے انٹرڈیوز کرائی ہیں کل ہم نے وہ فرائی کر کے چکھی بہت ہی مزے کی اور بہت ہی لذیذ اور بہت سے برینڈز مطبع بھی ان کے پاس آویلیبل ہیں بچک چکن کچوریاں اور ایپسیڈوٹلی امیزنگ اور کوکنگ انسٹرکشن بھی بڑی ہی سمپل ہیں ایزیلی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فرائی کر کے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں چیزیں آپ ان کو آون میں بیک بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے پاس وہ جو ایئر فرائیر ہوتا ہے اس میں سموسے بہت اچھے بن جاتے ہیں سو دی پوائنٹ ایس امیزنگ گوڈ کوالٹی پروڈکس بائی سبروسو پروڈکٹ یو ایس بی جو ہے مطلب آپ اگر دیکھیں تو سموسو کی بات کریں تو بہت ہی سالیڈ اور اچھی کوٹنگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سموسو کو فرائی کرتے ہیں تو وہ کھول جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں سبروسو کے سموسو میں کبھی ایسا کوئی ایشو نہیں آیا ہم تو ہر رمضان المبارک میں اپنے افطار کے ٹیبل پہ سبروسو ضرور رکھتے ہیں اگر آپ نے کچھ اوریاں آرڈر کرنی ہے سبروسو کیا کوئی بھی پروڈکٹ تو 042111722477 پہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہم سبروسو کے اپنے سارے چیزیں آج بنا رہے ہیں کچھ اکولا کے ساتھ تو ہر میل جو ہے وہ اس کا مزہ جو ہے اور ایلویٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بات بھی ضرور کرنی ہے کشمیر آئل کے بارے میں آپ کو ویورز یہ بتاؤں گی کہ it is such a fabulous product آج ہم جیسے کہ کشمیر کا پریمیوم گولڈ کوکنگ کوئل use کر رہے ہیں جو کولیسٹرول فری ہے یہ ایک بہت ہی fabulous product دیکھ رہے ہیں use کرتے رہے ہیں all through اور کرتے رہیں گے another amazing product that you must try and then milk fields کا جو دود ہے جس کو ستاش ملک بھی ہم کہتے ہیں it's really 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 good full cream milk بھی ہے اور ان کی کریم بھی آویلیبل ہے اس کو ضرور رائے کیجے گا اچھا اس کی ریسپی ہمارے ساتھ شیئر کریں گی آپ جی بہت آسان ہے خجوریں جو ہیں تقریبا آپ 8 حدد لے لیں وہ کوشش کریں گے بلیک خجور جو ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے اس میں سے ہم بیج نکال لیں گے سارے ڈال دو جی اس میں سے کٹ کر کے ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں کلے شامل کریں گے چار ادر اس کے بعد ہم ملک فیلڈ اس میں ایڈ کریں گے چینی بلکہ خجور میں آلڑی مٹھاس ہوتی ہے تو چینی بہت کم صرف ایک چمچ بہت رہ گی اس کے بعد دور ڈالیں گے تھوڑی سی برف رہ لیں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ بلینڈ کر کے تھنڈا جو ہے وہ سرف کریں گے اچھا ایک ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ برف جو ہے وہ انڈ میں ڈالیے گا جب آپ شروع میں ہی برف ٹال دیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ مطلب بلینڈ کرنے میں پرابلم آتی ہے سمپل سی ایک ریسپی ہے آپ بڑے آسانی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پوراں پوراں آپ سے گفتگو کرتے کرتے ہی اپنے امیزنگ سا یہ جو ہمارا ڈیٹ کا ملک شیک ہے اس کو تیار کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا یہ ملک شیک بھی تیار ہو گیا ڈیٹ اینڈ بنانا ملک شیک اور آپ کو خود آپ انڈسٹینڈ کریں گے کہ it's a very very healthy option another healthy alternative یہ اگر آپ کھول دیں تو ہم اپنے جگ میں پرف ٹال کے اس کو سرف کر دیں گے آئیس اگر آپ نہ ڈالیں بلینڈر میں تو آپ کا ذرا لانگ لاسٹنگ ہو جائے گا اور ہاں ہم اپنا وہ ذرا کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں سبروسوں کے ہم آئٹمز فرائی کریں اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے پاس اتنے رناؤن راکھواں یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں جیسے کہ حسیب ارشاد آزم چشتی تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی طرف چلتے ہیں بھائیہ آپ کے کلام کی طرف چلتے ہیں کیا پیش کرنے جا رہے ہیں میرے بھائی جی میرے بھائی مائک چلتے ہیں بھائیہ جو چھیک سوری ایو ایس کبھی کبھی ٹیکنیکل ایشوز آ جا رہی ہیں جی جی حسیب فرحان بھائی آپ کی اجازت سے ایک بڑا خوبصورت کلام ہے میں پیش کرتا ہوں آج گزرا وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزر نور گزرا وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزر نور اس نور مجسم کی ہے ہر شام سہر نور لب نور دہا نور زبان نور بیان نور لب نور دہا نور زبان نور زبان نور بیان نور دل نور جگہ نور نور جب ہی نور نزے نور دل نور جگہ نور جب ہی نور نزے نور سر تاپا قدم نور آیا نور ملکل افتاری تیار ہے ہم سب روزو کے نگٹس رائے کر رہے ہیں اور سموسے جو کچھ ہمارے پاس باقی رہ گئے تھے وہ بھی ہم فرائے کر رہے ہیں اور روزہ کشائی کے لیے آج ہمارے پاس تو بہت ہی پیارے سے بچے ہیں میں کیا بتاؤں گی میرے بہت ہی پیارے بھائی فرحان علی وارس جب ساتھ ہی بیٹے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ آج ہمارے ساتھ روزہ کشائی میں کون ہے بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ روز آفتار کے لیے روزہ کشائی کے لیے بچے آتے ہیں اور آج جو ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں ان کا تعارف میں کراتا چلوں محمد ارسلان جن کی عمر ہے نو سال اور محمد ریحان جن کی عمر ہے گیارہ سال اور ان کے والد محمد عمران صاحب بھی موجود ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کا تو روزہ یقیناً ہو گئی تو بچوں کا یہ بتائیں ارسلان اور ریحان آپ کا پہلا روزہ ہے آج تیسرا یعنی اسی رمضان کا تیسرا روزہ اس سے پچھلے سال رکھا تھا روزہ پورا سہری میں کیا کھایا تھا مائک نہیں ہے مائک نہیں ایک سکن اچھا سہری میں کیا کھایا تھا سالن اور پراتھا سالن اور پراتھا اور آپ نے کیا کھایا تھا سموسی سموسی سہری میں افتاری میں کھاتے ہیں تو اور آپ نے تجھے دھئی کھایا ہو گئے ہیں بڑے تو کسر دھئی کھا فرحان بھائی بچوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں ابھی کھن روزہ کھلنے کا وقت ہے اور آپ بچوں کو یاد کر آرہے ہیں انہوں نے کیا کیا کھایا تھا چلے ابھی روزہ کھلنے کا وقت ہے اتنی دیر روزہ کھلتا ہے ہم آپ کو بہت خوبصورت سا قصص سناتے ہیں ٹھیک ہے کیا بات ہے فرحان بھائی کی قصص کی طرف بڑھیں گے ویورز کیونکہ اب قصص کے بعد ہم ڈریکٹ بریک کی طرف جائیں گے اس کے بعد آزاد میں ملاقات ہوگی انشاء بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی ٹرانسمیشن دیکھنے کا ویورز ٹرانسمیشن کنٹینیو کرے گی جب تک کراچی کی آزاد نہیں ہوگی باٹ کیونکہ گفتگو کا موقع نہیں ملے گا تو اس لیے ابھی سے فرحان علی وارث وچگن کاظم بہت پیار اور بہت دعائیں آپ کو دیتے ہیں بہت شکریہ ناظرین آج ہم نے جس پاک ہستی کے بارے میں گفتگو کی جناب سیدہ سیدت المسائل آلمین صدیقہ طاہرہ ام ابیہ رازیہ مرضیہ بی بی فاطمہ زہرہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزرین یہ سیگمنٹ ہے قصص کا جس میں ہم قصص بیان کرتے ہیں بحیر الانوار جل نمبر 43 صفحہ نمبر 30 سے روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں روایت میں ملتا ہے کہ یہودی کا ایک لشکر عرب میں رہا کرتا تھا یہودیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر پر بیٹی کی شادی ہے اور چونکہ آپ ہمارے پڑوسی ہیں اس پڑوسی ہونے کے ناتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی صاحب زادی بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر تشریف لے کر رہے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی فاطمہ کی تو اب شادی ہو چکی ہے اور اب وہ علی مرتضی کے عقد میں ہیں تو علی مرتضی ہی ان کے مالک مختار ہیں وہ ہی اجازت دیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش فرما دیجئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مولا علیہ وسلم سے کہا کہ اے علی فاطمہ کو اجازت دے دو اب یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہودی یہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں تو بڑا عیش و آرام اور بڑی لگجری شادی ہے سب نے اچھے اچھے لباس پہنے ہوں گے تو تو ان کی بیٹی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لباس نہیں پہنے ہوں گی تو ماذا اللہ ان کا ان کا مزاق اڑایا جائے یا ان کو ہکارت کی نظر سے دیکھا جائے لیکن وہ اللہ کے رسول ہے وہ نبی کی بیٹی ہے وہ علی مرتضی کی زوجہ ہے مولا علی نے کہا ٹھیک ہے فاطمہ بابا نے کہا ہے تو آپ جائیے تو بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں بابا سب کے پاس وہاں اچھے اچھے لباس ہوں گے میرے پاس تو کوئی اچھا لباس بھی نہیں ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو تم جانے کی تیاری کرو اور جب وقت آیا اس یہودی کی بیٹی کی گھر پہ شادی میں جانے کا تو اللہ نے ہوروں کو آسمان سے بھیجا اور ہوریں ایک بڑا بہترین لباس اور بہترین زیورات لے کر جناب سیدہ فاطمہ زہرہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے بعد پھر جناب سیدہ کو اس لباس اور زیورات سے آراستہ لے کر جب گئی ہیں شایان شان تو یہودی کی جو عورتیں تھیں اس محفل کی وہ دیکھ کر دنگ رہ گئیں کہ یہ احسین لباس یہ آلہ نباس یہ آلہ زیورات یہ تو ہم نے کہیں دیکھے نہیں یہ دنیا اس جہان کے لگتے ہی نہیں تو پھر ان کو یقین آیا اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہے اور یہ ان کی بیٹی صدی کا تاہرہ ہے اور اس کے بعد القصہ مختصر کہ ان تمام جتنے بھی یہودی تھے ان سب نے ایمان لائے وہ سب ایمان لائے اور ان سب نے بی بی سیدہ سلام علیہ السلام کے سامنے کلمہ پڑھا تو یہ وہ ذات ہیں کہ چن کے لیے قرآن میں سورہ دہر نازل ہوتی ہے کہ بی بی سیدہ سلام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ امام حسین اور امام حسین بیمار ہیں یہ الگ میں واقعہ پیش کر رہا ہوں جب بیمار ہوئے تو مولا علیہ اور بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ اللہ کے پاس رسول خدا تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ تم لوگ منت مانو کہ تم تمہارے بچے سہتیاب ہو جائیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھو گے تو تین دن کے روزے رکھے لیکن جب پہلا دن آیا تو پہلے دن افطار کا وقت آیا تو مولا علی نے اپنا افطار وہ دروازے پر سائل آیا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی ہے جو مجھ مسکین کو کھانا دے مولا علی نے اپنی افطاری دے دی بی بی سیدہ نے اپنی افطاری دے دی یہ دیکھ کے مولا امام حسین امام حسین نے بھی اپنی افطاری دے دی اس کے بعد دوبارہ اگلے دن آیا اور اگلے دن دوبارہ ایسا ہی ہوا کہ کوئی ہے جو مجھ غریب کو یتیم کو کھانا دے ایسی افتاری پیش کر دی گئی اس کے بعد تیسرا دن آئے کہ کوئی ہے جو مجھ قیدی کو کھانا دے تو اسی طرح مولا لی نے اپنا کھانا اور بی بی سیدہ نے اور مولا امام حسین امام حسین نے اپنا کھانا افتار کا سامان اس سائل کو دے دیا اور پانی سے افتار کیا اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس کا ترجمہ میں محفوم پیش کر رہا ہوں سورہ داہر کا کہ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے روزے کا سامان مساکین کو دیا قیدی کو دیا یتیم کو دیا اور صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے رہیے نور رمضا اتا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں وقت دعا ہے آئیے سب جو افتار کے دسترخان پر بیٹھے ہیں سب ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیجئے عطا کے تشانے کریمی کا صدقہ عطا کے تشانے رہیمی کا صدقہ مانگتا ہوں نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے ترا ہوں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر یا میرے اللہ جتنے لوگ اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر دعا ہے بہت سارے لوگ مفلس ہیں بہت سارے لوگ بیمار ہیں تجھ سے آسرا لگائے بیٹھے ہیں مولا اگر تُو ہمیں نہیں دے گا تو ہم کس اور در پہ کیسے جا سکتے ہیں اے اللہ تُو رحیم ہے تُو کریم ہے عطا کر تُو شانِ کریمی کا صدقہ یا سریع الرزا اے سب سے زیادہ جلدی زرازی ہو جانے والے رب اے سب سے زیادہ جلدی رازی ہو جانے والے رب ہم سے رازی ہو جاؤ عطا کر تُو شانِ کریمی کا صدقہ عطا کر تُو شانِ رحیمی کا صدقہ نا مانگوں گا تجھ سے تُو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلسے ہیں ان کو تُو دولتِ اتا کر یا میرے اللہ بہت سارے لوگ اتنے مفلس ہیں کہ ان کے پاس سہری کا انتظام بھی نہیں افتاری کا انتظام بھی نہیں مگر تیری رضا کے لئے روزہ رکھتے ہیں آج مفلسے ہیں ان کو تُو دولتِ اتا کر اے میرے مولا کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ جو صحت کے باعث روزہ نہیں رکھ پاتے ان کا دل چاہتا ہے صحت اجازت نہیں دیتی جو بیمار ہیں ان کو صحت اتا کر میں صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میرے مولا ودن جو حالات اس ملک پر پاکستان کہے تو پاکستان پر اس کی عوام پر رحم فرما ہاں وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے وطن کی خاتے دعا مانگتا ہوں میں امن و اماں کی ردا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں یا بار الہیس رمضان کے مہینے میں ہم سمام مسلمانوں کو بھائی چارگی کی توفیق عطا فرما جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں میرے مولا میں امن و اماں کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں مالا مالا مانگتا ہوں مالا مالا مانگتا ہوں مالا مانگتا ہوں مانگتا ہوں اکبر جب مانگتا ہوں اللہ ڈاللہ 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 اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حیال الفلاح 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 موسیقی